شہباز شریف کی حقیقت پسندی شہباز شریف یقیناً بہت اقلمند انسان ہیں نوجوانی سے مشکلات کا حل ڈوننے کے عادی بنائے گئے ہیں ان کے حقیقت پسند ذہن نے 1990 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی بطور رکنے قومی سیملی بخوبی جان لیا تھا کہ وطن عزیز میں طاقت کا سرچشمہ میرے اور آپ جیسے بے اختیار رزق کے محتاج نہیں بلکہ وہ قوتیں ہیں جنہیں احترام و خوف سے مقتدر پکارا جاتا ہے ان کا ذہن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کو وہ ہمیشہ بھیجائن رہتے ہیں اسی باعث ان صحافیوں حتیٰ کہ اپنی ہی جماعت کے چند سرکردہ رہنماؤں سے بھی اجنبیت کی حد تک فاصلہ رکھتے ہیں جن کی دانست میں مقتدر قوتوں کو مشکوک محسوس ہوتے ہیں پاکستان میں ووٹ کو اس جدو جیسے نعروں سے متاثر ہوئے خیال پرستوں کو شہباز شریف کا رویہ جمہوریت کے قلیدی رویوں سے روح گردانی کرتا نظر آتا ہے ان کی جی حضوری کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان نے جب عوامی اجتماعات میں حکارت کے ساتھ بھوٹ پالش کے ایک مشہور برانڈ کے نام سے پکارتے تو سامعین بھرپور انداز میں اسے سرہتے تلخ حقیقت مگر یہ ہے کہ بلاخر شہباز شریف کی مبینہ جی حضوری ہی ان کے بھائی اور جماعت کے کام آئی ہے جولائی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دوران مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدواروں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے نواز شریف اپنی دختر سمیت لہور ائرپورٹ پر اترے تھے لہور روانہ ہونے سے قبل وہ اپنی وفا شوار اہلیہ کو بستر مرک پر تنہا چھوڑائے تھے شہباز شریف مگر ایک بڑے حجون کے ساتھ ان کے خیر مقدم کو لہور ائرپورٹ پہنچنے میں ناکام رہے نواز شریف کو محترمہ مریم نواز سمیت دیارے سے اترتے ہی گرفتار کر لیا گیا اس گرفتاری نے بلاخر اگست دوہزار اٹھارہ میں عمران قان کو وفاق کے علاوہ مسلم لیگ نون کے قلعہ شمار ہوتے پنجاب میں بھی حکومت تشکیل دینے میں آسانیہ فرہم کر دی اقتدار سوالتے ہی عمران قان چوروں اور لٹیروں کو عبرت کا نشان بنانے کے زد میں جھتے رہے مقتدر قوتوں نے اس زمن میں ان کا بھرپور ساتھ دیا افراد افری کے اس موسم میں بھی شہباز شریف نے مگر مسکورہ قوتوں تک پہنچنے کے راستے دریافت کر لیے نہایت لگن مگر خاموشی سے ایسا محول تشکیل دینے میں کامیاب رہے جس کی بدولت صدای آفتہ مجرم ہوتے ہوئے بھی نواز شریف کو جیل سے پہلے ہسپتال اور بعد ازان لندن بھجوا دیا گیا شہباز شریف نے یوں اپنے بڑے بھائی کو جیل کی عزیدوں اور زلطوں سے بچا لیا برادر یوسف کے تانے سے بھی محفوظ رہے اپنے بھائی کی راحت کے لیے مگر ایک ڈیل بھی کرنا پڑی اس کے نتیجے میں عمران قان کو دیدہ ور کے مقام پر اچھالنے والی گیم کے حتمی سرگنا یعنی کمر جاوید باجوہ کو ریاست پاکستان کے طاقتور ترین ہوتے پر تین سال تک مزید براجمان رہنے کی پارلمان میں موجود حکمرانوں کے علاوہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے بھی منظوری فراہم کر دی کمر جاوید باجوہ اور ان کے ماتحد مذکور احسان کا معافضہ نواز شریف کو لندن بھجوانے میں مدد دے کر پیشت کی ادا کر چکے تھے ایکسینسن مل گئی تو عمران قان نے تلملا کر مسلم لیگ نون کے مزید رہنماؤں کو اعتصاب بیوروں کے ذریعے ذلت اور اسوائی کا نشانہ بنائے رکھا شباز شریف بھی موصوف کے غزب کی تپش سے محفوظ نہ رہ پائے بلاخر مارچ دو ہزار اکیس ہو گیا عمران قان کا روب و دب دبا اسلام بات سے سینر کی ایک نشست پر حکومت کے نامزد کردہ حفیظ شیخ کی بجائے یوسف رضا گلانی کی قومی سیملی کے ووٹوں کی بدولت ہوئے انتخاب کی وجہ سے ریت سے بنائی دیوار ثابت ہوا عمران قان بطور وزیراعظم اس سے گھبرا کر قومی سیملی سے ایک بار پھر اعتماد کا ووٹ لینے کو مجبور ہوئے بعد ازاں جون میں پیش ہوئے بجٹ کی منظوری کے لیے بھی انہیں سیم پیج والوں پر انحصار کرنا پڑا سیم پیج کی محتاجی کا مگر عمران قان کی خود پسند طبیعت کمہ کا ادراک نہ کر پائی اکتوبر دو ہزار اکیس آیا تو اپنی ترجیح کا ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کو ڈٹ گئے بلاخر اسی نام پر مگر دستخط کرنے کو مجبور ہوئے جس کا انتخاب وہاں سے ہوا تھا اپنی محدودات آیا ہونے کے باوجود خاموشی سے حساب برابر کرنے کی ٹھان لی اس کی وجہ سے سیم پیج پر جو دوریاں رونما ہوئیں اس کا ان دنوں کی اپوزیشن جماعت نے فائدہ اٹھاتے ہوئے امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کرتی جن دنوں تحریک ادم اعتماد کا مہرہ چلانے کی تیاری ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنما مجھ سے دوستوں کی رچائی کسی بے تغلف محفظ میں مل جاتے تو انتہائی پریشانی سے خچے کا اظہار کرتے کہ سب پر بھاری آسے والی زدداری نے مذکورہ چال کا تن تنہا احتمام کیا ہے مسلم لیگ نون کے ازلی ویری ہوتے ہوئے پیپلس پارٹی کے قائد نہایت ہوشیاری اور مکاری سے ان کے جماعت کو امران خان کے جگہ اقتدار سنبھالنے کو اکثار رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت سنبھالنے کے بعد مہنگائی کا جو عذاب آئے گا مسلم لیگ نون اس کی ذمہ دار ثابت ہو شہباز شریف مجھے گبرہات میں سمجھایا جاتا یہ گیم سمجھ ہی نہیں پا رہے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے آسے والی زدداری کی چالاکی اور ہوشیاری کا گبرہات بھرہ ذکر سنتا تو دل ہی دل میں مسکرہ دیتا کم از کم دو افراد سے مگر یہ پوچھنے سے باز نہ رہا کہ وہ اپنی جماعت کے صدر یعنی شہباز شریف کو واقتن اتنا محصوم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تنہی کہاں اور تجربہ کار سیاسی کھلاری ہوتے ہوئے بھی آسے والی زدداری کی جانب سے بچھائے مبینہ جال میں پھنچ رہے ہیں میرے اٹھائے سوال کا جواب فرام کرنے سے وہ ہمیشہ کاسر رہے بہرحال مکدی گل یہ ہے کہ مران خان کے خلاف تریکی ادم اعتماد کی گیم لگاتے ہوئے شہباز شریف ہرگز آسفل عزدداری کے جانسے میں نہیں آئے تھے نواز شریف کی پہلی حکومت کو فارق کرنے سے قبل 1993 کے آغاز میں مقتدر قوتیں انہیں اشارہ دینا شروع ہو گئی تھیں کہ ان کے بڑے بھائی کو عطاولی طبیعت کے مقابلے میں ان کا ذہن زیادہ پریکٹیکل ہے وہ انہیں وزارت عزمہ کے منصب پر دیکھنا چاہیں گے ایسے پیغامات انہیں جنرل مشرف کے زمانے میں بھی ملتے رہے شہباز شریف مگر برادری اسے بننے کو آمادہ نہ ہوئے اپریل 2022 میں لیکن ان کے بڑے بھائی پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے وہ موجود ہوتے بھی تو سپریم کورٹ سے آئے تاہیات ناہیلی کے فیصلے کی بدولت وزارت عزمہ کی حق دار نہیں تھے انہیں وزارت عزمہ کے منصب پر دھکیلنے کی تحمد آسفل عزداری پر لگی اور وہ بدلی سے اس پر فائز ہو گئے اپریل 2022 سے شروع ہوا کیل اگست 2023 میں ختم ہو گیا ہے اب نئی گیم درکار ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو نئی گیم شہباز شریف تیار کر رہے ہیں وہ نواز شریف کو پاکستان کا چوتھی بار وزیراعظم بنانا چاہتی ہے اسی باعث وہ اقتدار سے فارغ ہوتے ہی لندن گئے اور اپنے بھائی کو پے درپے ملاقاتوں کے بعد قائل کر لیا کہ وقتوبر میں وطن لوٹ آئیں خود کو درپیش قانونی معاملات سے نبرد آزمہ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کے قیادت کرتے ہوئے اسے پر جوش انداز میں بار آور بنا دیں گزشتہ برس جب عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی گیم پک رہی تھی تو اس کالم میں تواتر سے متربع کرتا رہا کہ یہ گیم بلاخر مسلم لیگ نون کے گلے پڑ جائے گی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کو خوامخواہ کے مشورے دینا میرا فریضہ ہے نہ عادت نواز شریف مگر موجودہ حالات میں وطن لوٹے تو شاید ان کے نام سے منصوب جماعت کی عزت تھوڑی بچی رہے ان کی ذات کے حصے مگر اس کے باوجود کچھ نہیں آئے گا اس کے سوا جی کچھ لکھنے کو آمادہ نہیں ہے